رومیہ کتنا ظلم کر رہا ہے کوئی مجھ سے دیکھا نہیں جاتا آؤ میں تمہیں بتاؤں کی محبت کسے کہتے ہیں دنیا دار کی محبت یہیں رکھی رہ جائے گی سب ختم ہو جائے گی محبت کام کس کی آئے گی کسی دنیا دار کی نہیں بلکہ مدینہ کے تاجدار کی محبت کام آئے گی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہانی تو آپ کو یاد ہوگی کہ جب محبت کا دعویٰ کیا حضور سے تو پھر پتھر بھی کھائے گئے کڑی دھوپ میں ریت پر بھی لٹائے گئے ہیں زنجیریں بھی ہاتھوں سے باندھی گئی ہیں ہاتھ جکڑ دیئے گئے اتنے زخم برداشت کیے حضرت بلال کی وہ کہانی ایسی کہانی ہے ایسا واقعہ ہے ایسا دردنا قصہ ہے جس کو بیان کرنے سے پھر آنسو نہیں تھمتے جس کو بیان کیا جائے تو پھر آنکھوں سے عشق روا ہو جاتے ہیں حضرت بلال کو عبداللہ بن جران نے خریدا حضرت بلال اس وقت ایمان نہیں لائے تھے حضرت بلال بہت کام کرنے والے تھے بہت تگڑے تھے حضرت بلال ایک دن راستے سے گزر رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ میں تم ایک ایسی ذات کا پتہ بتاتا ہوں ایسی ذات کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جن کا کلمہ اگر تم پڑھ لوگے تو تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی حضرت بلال نے کہا بتاؤ پھر وہ کون ہے کون سی ذات ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں بتایا اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت صدیق اکبر نے بتایا تو حضرت بلال کی آنکھوں میں آسو آگئے اور وہیں پر حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو گئے حضور سے محبت ہو گئی حضرت بلال نے ابھی کسی کو بتایا نہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور حضور کے ہو گئے ہیں بلال آئے اور اپنا کام کرنے لگے تھوڑے دن گزر گئے تو عبداللہ بن جران کو کسی نے بتایا کہ تیرا غلام بلال ہے اس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ محمد عربی کا دیوانہ ہو گیا ہے کام تیرا کرتا ہے گن اس کے گاتا ہے عبداللہ بن جران کو بہت غصہ آیا اللہ بن جران نے امیہ کے ہاتھ بلال کو بیچ دیا اور امیہ کو یہ بتایا نہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ حضور کا دیوانہ ہو چکا ہے امیہ کے ہاتھ رتے بلال کام کرنے لگے بہت کام کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ امیہ اور اس کے چہنے والے اور بھی لوگ جمع تھے امار بن یاسر کو مار رہے تھے امار بن یاسر کو تمام لوگوں نے مارا امیہ نے مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ امیہ تھک گیا امیہ تھک کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اب بلال ہٹے کٹے تھے بلال کو بلایا کہ بلال تو میرا غلام ہے اب مار کو اتنا مار اتنا مار کہ اس کی جان نکل جائے یہ محمد عربی کا دیوانہ ہے کہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے اتنا مار کہ یہ ان کا کلمہ نہ پڑھے یہ ان کا نام نہ لے بلال نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا بلال تو حضور کے دیوانے ہو چکے تھے ہاتھ میں کوڑا دیا امیہ نے حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں پکڑا اور امیہ بن یاسر کے قریب گئے امیہ بن یاسر کو معلوم تھا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا امیہ بن یاسر یہ سوچتے تھے کہ کہیں بلال یہ نہ کہہ دے کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو چکا ہوں میں نے بھی ان کا کلمہ پڑھ لیا گئے اگر بلال نے یہ کہہ دیا تو بلال کو بھی مارا جائے گا تو امیہ بن یاسر نے حضرت بلال کے کان میں کہہ دیا کہ بلال اور کہیں اعلان کر دیا تو جیسا میرا حشر ہے جیسی میری حالت ہے ایسی بھی حالت تمہاری ہو جائے گی یہ لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں بلال نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا چاروں طرف دیکھا اور کہا جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے نہ اسی نبی کا میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے تمہیں یہ لوگ ماریں یہ مجھے پرداش نہیں کیونکہ تم بھی حضور کے دیوانے ہو میں بھی حضور کا دیوانہ ہو میں بھی حضور سے محبت کرتا ہوں اور اب دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہے یہ بلال کو کتنا مار سکیں گے ادھر امیہ چیک کر بولا کہ بلال تجھے کھوڑا بات کرنے کے لیے نہیں دیا گئے تجھے کھوڑا مارنے کے لیے دیا گئے تو وہ مار کو مارتا کیوں نہیں ہے تو بلال نے کھوڑا نچایا اور پھیکا دور اور کہا امیہ سن لے غلام تیرا ہوں غلام تیرا ہوں غلامی تیری کرتا ہوں لیکن حضور کا دیوانہ ہو چکا ہوں حضور کے نام کا میں نے کلمہ پڑھ لیا گئے حضور کا دیوانہ بن چکا ہوں حضور سے محبت کرنے لگا ہوں جس نبی کا امار نے کلمہ پڑھا ہے اسی نبی کا بلال نے بھی کلمہ پڑھا ہے تو امار کو مارے گا بلال دیکھتا رہے گا یہ بلال کو پرداشت نہیں ہے جہاں میں اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی حضور کا دیوانہ ہو چکا ہوں امیہ دیکھ کر اور گن محمد کے گاہ رہا گئے بلال نے کہا ہاں میں محمد کا دیوانہ بن چکا ہوں میں محمد کا کلمہ پڑ چکا ہوں امیہ کو بڑا غصہ آیا امیہ نے کوڑا اٹھایا حضرت بلال کو مارنا شروع کیا تھک گیا حضرت بلال کے دونوں ہاتھوں کو بان دیا حضرت بلال کے دونوں ہاتھوں کو بان دیا دونوں پیروں کو بان دیا وہ کڑی دھوپ اور بریت کے اوپر بلال کو لٹایا اور ان کو بہت مارا پتھروں سے بلال کو مارا اور اتنا مارتا اتنا مارتا روز بلال کو مارتا یہاں تک کہ تھک جاتا پھر مارتا پھر تھک جاتا ایک دن حضرت صدیق اکبر گزر رہے تھے دیکھا امیہ ظلم کر رہا ہے امیہ مار رہا ہے حضرت صدیق اکبر حضرت بلال کے پاس گئے کہا بلال تم خاموش کیوں نہیں رہتے اہد اہد کیوں کہتے ہو اگر تم اہد اہد کہو گے تو یہ امیہ تمہیں مارتا رہے گا حضرت بلال کہتے ہیں پھر میں کیا کروں حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تم خاموش رہو کچھ مت کہو جب تک تم خاموش رہو گے یہ تمہیں نہیں مارے گا حضرت بلال کہتے ہیں ٹھیک ہے دو دن ہوئے حضرت بلال نے اہد اہد نہیں کہا اہد کا معنی ایک یعنی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے حضرت بلال اہد اہد کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے تھے تب ہی امیہ مارتا تھا دو دن سے حضرت بلال نے آہد آہد نہیں کیا تو امیہ نے مارا نہیں حضرت بلال نے پھر آہد آہد کہنا شروع کیا پھر امیہ مارنے لگا اور اتنا مارتا پوئے جسم پر زخم لگے تھے وہ پاؤں بھی گھائل تھے ہاتھ بھی گھائل تھے چہرہ بھی گھائل تھا حضرت بلال اوف نہ کرتے حضرت بلال آہد آہد کی صدائیں بلند کرتے ایک دن پھر حضرت صدیق اکبر کا گزر ہوا کہا بلال میں نے تم سے کہا تھا تم خاموش رہو تو یہ تمہیں نہیں مارے گا حضرت بلال کہتے ہیں حضرت جب تک آہد آہد میں بلند آواز سے کہنے ہی لیتا ہوں مجھے سکون نہیں آتا حضرت میں نے دو دن سے آہد آہد نہیں کہا تو اس نے مجھے مارا نہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا جب یہ مارتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے مزہ آتا ہے مجھے حضرت بلال سے بہت محبت ہے جب میں آہد آہد کہتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے تو یہ مارتا ہے تو مجھے مزہ آتا ہے مجھے حضور کی اور یاد آتی ہے مجھے اللہ کی یاد آتی ہے ہاں ہاں اس لیے میں آہد آہد کی صدائیں لگاتا ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے لوگ آتے تھے حضرت بلال کے پاس کہتے تھے بلال تم آہد آہد کی صدائیں لگاتے ہو تم کہتو اللہ ایک ہے اور اس نے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا گیا اس نے ہی ساری چیزوں کو بنایا گیا وہی نظام چلاتا ہے جب وہی نظام چلاتا ہے اس نے ہی ساری چیزوں کو پیدا کیا اس کے ہی اشارے سے ہر کام ہوتا ہے تو وہ تمہیں بچانے کیوں نہیں آتا کیوں نہیں تمہیں بچاتا تو حضرت بلال نے کیا ہی پیارا جواب دیا تھا کہ اللہ کا کام ہے وہ بندوں کو آزمائے بندوں کا کام نہیں وہ اللہ کو آزمائے کیا ہی پیارا حضرت بلال نے جواب دیا لوگ چلے جاتے تھے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا کیا دیکھتے ہیں ادرت بلال آہد آہد کہہ رہے ہیں اور امیہ ان پر ظلم کر رہا ہے امیہ ان پر پتھر مار رہا ہے امیہ ان کو زخم دے رہا ہے ان کو مار رہا ہے وہ آہد آہد کی صدائیں بلند کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد نبوی میں آپ رونے لگے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ چکی تھی آنسوں سے تر ہو چکی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا دیکھا کہ حضور مسجد نبوی میں رو رہے ہیں قریب گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے رولایا ہے آپ کیوں روتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صدیق آج اگر میرے پاس پیسے ہوتے نا تو میں بلال کو خرید لیتا بلال پر ظلم مجھے برداش نہیں ہوتا بلال پر امیہ کتنا ظلم کر رہا ہے یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا آج اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بلال کو ضرور خرید لیتا حضرت صدیق اکبر واپس آئے آنے کے بعد پیسوں کا انتظام کیا اور امیہ کے ہاں پہنچے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں بلال کو خریدنے آیا ہوں اس کی کیا قیمت ہے وہ ہسا بسکر آیا کہ میں تو اس کو پچاس میں خرید کر لیا تھا میں اس کو پچاس دینار میں خرید کر لیا تھا اگر تم خریدتے ہو تو میں اس کی بولی لگاتا ہوں اب میں پچاس نہیں بلکہ دو ہزار دینار لوں گا مرضی ہو تو خرید لو اور مرضی نہ ہو کوئی بات نہیں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا دو ہزار دینار حضرت صدیق اکبر نے دو ہزار دینار لکھا لے دے دیئے اس نے کہا بس دو ہزار دینار میں بھی کام نہیں چلے گا صدیق اکبر نے فرمایا پھر کیا لوگے اس نے ایک اور سعودہ کیا کہا تمہارے اچھے اچھے مجھے کچھ غلام چاہیے کچھ باندی چاہیے حضرت صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ کچھ غلام دیئے کچھ باندی دیں اور حضرت بلال کو خرید لیا بلال کو جب خریدا تو بتایا کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر کے آنسو باہر رہے تھے حضرت بلال نے جب کتنا سنا تو رونے لگے اور آنسو بہنے لگے آنسووں کا سہلاب جاری ہو گیا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مت رو مت رو میں تمہیں اسی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لئے لے جا رہا ہوں حضرت بلال کہتے ہیں مجھے بے چینی ستا رہی ہے اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا مجھے فوراں ان کے پاس لے چلو میں ان کے پاس جاؤں گا حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بلال تم ان کے پاس اس حالت میں جاؤ گے گورے جسم پر تمہارے زخم لگے ہوئے ہیں اور تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہ اور زیادہ روئیں گے تو اس سے پہلے میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں مرہم پٹی کر دیتا ہوں تمہارے زخموں کو چھپا دیتا ہوں کپڑے پہنا دیتا ہوں بالوں میں کنگی کر دیتا ہوں بالوں میں تیل لگا دیتا ہوں پھر تم حضور کی بارگاہ میں جانا تو حضور پھر تمہیں دیکھ کر مسکرائیں گے حضرت بلال کو زخموں پر مرہم لگایا پٹی باندھی ان کو اچھے کپڑے پھینائے ان کے چہرے کو صاف کیا ان کے بالوں میں تیل لگایا اور ان کے بالوں میں کنگی کی داڑی کو صاف کیا تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور آج تک میرے بالوں کی کنگی کسی نے نہیں کی آج تک میرے بالوں میں اور داڑی میں کسی نے تیل نہیں لگایا آج تک مجھے اپنے ہاتھوں سے کسی نے کپڑے نہیں پہنایا حضور جب پیدا ہوا غلامی پیدا ہوا آج آپ نے یہ کیا ہے نا مجھے بہت اچھا لگا حضرت بلال اتنا کہہ کر رونے لگے ماسوں کا سہلاب جاری ہو گیا حضرت صدی کے اکبر فرماتے ہیں بلال رو مت رو مت تم روتے ہو نہ تو مجھے بھی رونا آتا ہے اور آج تمہیں تو حضور کی بارگاہ میں لے چلیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے رونا مت اور وہاں پہنچنا تو رونا مت کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے بہت رو چکے ہیں اب اگر تم ان کے سامنے رو گے تو حضور کو بھی رونا آئے گا اور جب حضور رویں گے تو میں بھی رونا مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوگا بلال حضور کے سامنے رونا مت اپنے آپ کو برداشت کرنا اپنے آپ پر قابو رکھنا کہ ٹھیک ہے حضور تیار ہو گئے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حضرت بلال کو لے گئے حضرت بلال کو جیسے حضور نے دیکھا تو خوش ہو گئے اور پہلی نظر حضرت بلال پر ڈالی حضرت بلال کی نظر جھوک گئی حضرت بلال کی نظریں نیچے جھوک گئیں اور کہا بلال تم آ گئے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دوسری نظر حضرت صدی کے اکبر پر ڈالی کہا صدیق تمہارا بہت شکریہ حضرت صدیق نے جب اتنا سنا کا حضور شکریہ کس چیز کا حضور صاحب آپ کا ہی تو ہے میرے پیسے آپ کے پیسے میں آپ کا میری ہر چیز آپ کی میرے ماں باپ میں سب آپ پر قربان حضور صاحب آپ کا ہے کہہ کر بہت تیزی کے ساتھ رونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اتنی دور کیوں بیٹھے ہو آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ جب حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگ گئے تو حضرت بلال کو رونا آ گیا حضرت بلال رونے لگے بہت تیزی سے رونے لگے حضور بھی رونے لگے حضرت صدیق بھی رونے لگے پھر حضرت صدیق نے کہا کہ اے بلال رو مت خاموش ہو جاؤ کیونکہ مجھے میرے نبی کا رونا برداشت نہیں ہوتا میرے نبی جب روتے ہیں نا میرے حضور جب روتے ہیں تو میں بھی دیکھ نہیں پاتا ہوں مجھے بھی رونا آ جاتا ہے حضرت بلال چپ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلال کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی بھی کام ہوتا ہے حضرت صدیق آگے بڑھتے ہیں تو حضور فرماتے تھے صدیق بس کرو تم نے ابھی تک اس کے خدمت کر لی ہے اب میں اس کے خدمت کرنا چاہتا ہوں اب میں اس کے خدمت کروں گا اس نے بہت ظلم سہے ہیں میرے لئے اس نے بہت ظلم برداشت کیے ہیں بہت ظلم سہے ہیں اب میں اس کی دیکھ پال کروں گا